عدرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنوہ سب اس پاک دیراوی نے آپ بیان کردینے اِنَّ دیمَادًا قَدِمَ مَقَّةً وَقَانَ مِنْ عَزْدِ شَنُوَا عدرت دیمَاد اے یمن دیرین والے سن اور اِنَ دا تعلق قبیلہ از چنوہ دے نالسی اپنے علاقے دے باؤں وڈے زمیدار وی سن چودری وی سن اور اس وقت دے لحاظ دے نالسی بڑے عدیب بھی سن بڑے شہر بھی سن اور اِنَ دا دم درود بھی بڑا چل دا سی لیکن مومن نیسن ایمان والے نیسن دم درود بڑا کر دے سن بڑے لوگانوے دم درود دے ذریعے شفا مل دی سی اِجَدُو مَقَّة شریف آئے فَسَمِعَا سُفَحَا آَا آلِ مَقَّةَ تَيَكُولُونَا اِنَّ مُحَمَّدَ مَجِنُونَ اِنَا دے مَقَّةِ اِنَا نِمَقَّةِ بَاس بے ایمان تے پاغلانو ایک جملے کہیں دیا سنیا کہ اے محمد ساڑھا بتی جاوے اسی مکہ دے چودرییاں ہے ساڑھا بتی جا لیکن سانو لگ داوے جنوے جنوے انو ہوا ہو گئیے ایدہ نعوذ باللہ ذنی طوادن ٹھیک نہیں یہ دیماد کین لگا اگر او بندہ میں بے خلمان میں انو دم کرانگا اور میرے دم درود کرن دی وجہ تو اللہ انو شفا دے دے وے گا لیکن اے حکیم الامت فرمادے نے اے دماد دی بھول سی انو کی پتہ سی جدے پارے اے گل کر رہے نے اے نازیبہ کلمات اپنی زبانہ تو ادا کر رہے نے او مصطفی کریم آخر زمان نبی نے اللہ نے انہانو اپنا مبوب بنا کے گھلیا وے پوری کناتہ بادشاہ بنا کے بھیجیا وے او بیمار نہیں بلکہ کل کناتے بیمارانو شفا دیندے واسدے دنیا تے تشریف لے کے آئے نے دماد کہندہ میں نو را دسو او مکہ دے پاگل تے بے وکوف کہندے نے ایساٹے ٹیرے وچھو جدو نکلیں گا مکہ شہر وچھ داخلوں میں گا زکاک الحجر والی گڑی بے چلا جائیں او تھی حضرت خدیجہ تلقبرا دا گھارے او تھی تنوں او بندہ مل جاوے گا تے او او نہ دے اڈریس دے او تے نکل دا بے نکل دا نکل دا جدو مصطفیٰ کریم دی بارگچ پہنچ دا ہے او دے زین وچھ ایسی میں جامانگا او دی طبیعت خراب ہوگی آواز قیم نہیں ہونگے میں دم کرنگا انہوں شفا ملے گی جدو سرکار دا چیرہ مبارک اور او چیرہ جدیا خدا قرآن وچھ رسمہ چکدہ بے بددوحا واللیلی اذا سجا بے کے پریشان ہو جاندہ ہے ہوش و آباس اڑ جاندے نے اور بارفت کی تیار میں جا کے مصطفیٰ کریم دے قدمہ وچھ جا کے قدمہ دے بوسے دیندہ ہے اور عرض کردہ ہے حلق یا محمد انی من آزر انی ارکی من آزر ریح اے محمد میں بہن وڈہ داما میں دم درود کرنا مطانو کیے مصطفیٰ کریم نے اپنے بارے کوئی جملے ارشاد نہیں فرمایا میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا جڑے قرآن دیوے الفاظ نے ربنا و بعصفیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا و یوزکیہم و یعلموهم الكتاب والحکمت و یوزکیہم وہ اللہ دا قرآن پڑھ کے اینا نو کتاب اور حکمت سکھاندہ ہے اینا نو پاک تے سترا فرما دیندہ میرے مصطفیٰ نے اپنے بارے کوئی نگل کی تھی کہ میں نو کیے میرے مصطفیٰ چھوٹا جا خطبہ پڑھ دینے این الحمدللہ نحمده و نستعینه من یاده اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادی لہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبده و رسول زوق نہ کہہ دے سبحانہ عزیزان موتمو موتشم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد پڑھ کر دینے اوہ دیماد جڑے پہلے دیماد سن سرکار دی چیرے دی زیارت کر کے اوہ حضرت دیماد رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسے کہ جنہ دے بارے قرآن عجبی سنت پیش کرتا ہوئے رضی اللہ عنہم و ردو عنہم اللہ اللہ دینا راضی ہو گئے اللہ نے قرآن دے ویچ سنت بیان کر کی تھی اور اللہ دی رضا اس تسارے صحابہ دے متھیاندہ جھومر بن گئی اور اے تمغا صرف صحابہ نو ملیا ہے اور کسے نو نہیں ملیا کیوں ملیا ہوئے صحابہ نے پوری زندگی مصطفیٰ کریم دی محبت ویچ رہے کہ ہر کم صرف رب نو راضی کرندے واسطے کی تاوے تو یہ کہیں جانو رابط دکھلاوے کرنا راضی نہیں چھوڑا اس کی اے محفل کرائی نا کوئی دکھلاوے اورے توڑے لوگاں دی محبت ہے توڑا بہت شکریہ آتی ہے تشریف لہے کیا ہے اللہ دکھلاوے نہیں پسند کرتا اللہ اخلاص نو پسند کرتا اور صحابہ دا اخلاص ہے کہ انہوں نے ان اخلاص نو پسند کرتا اللہ نے قرآن اچھا سند بیان کی تھی کہ میں نا تے راضی ہوگا اور میرے ہوتے راضی آج لوگ بڑا بکواس کرتے ہیں صحابہ دے بار ساڑے استاذ رحمت اللہ جب وڑا فرمانے نے اللہ صحابہ دے نال اینا راضی ہے اینا راضی ہے اللہ راضی ہوندے ہی انہوں لوگاں نالے جنہ دے نال اللہ بعد چند راضے نہیں ہونا اس واسدے صحابہ دے نال اللہ راضی الحمدللہ راضی ہے اور اللہ دے بارگچ مومن عالم کاری اوئی لوگ نے جنہ دے سینہ ویچ صحابہ دے محبت ہے حضور دے آل دے محبت ہے الحمدللہ اسی صحابہ دے درد دے بھی غلامہ تے حضور دے آل دے بھی غلامہ اسی دار و والیانی میں مننے تے حضور دے گھر والیان میں مننے مومن بندہ بندی تا اور سرکار دیے نسبت دی الحمدللہ اسی صحابہ دے اچھا حضور دے دیماد رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے قدمہ تے دیگے کیوں بھلا چیرہ بیکھا کہ میں تو نہ غلط ڈیل کیتا ہے جدو چیرے دی زیارت کر دینے حیران ہو جان دینے ہوش و آواز اوڑ جان دینے حقیم الامت نے پھر اس حدیث مسلم دی حدیث دی شراج تھلے لفظ لکھے حقیم الامت لکھ دینے کہ او بظاہر تے حضرت دیماد بہت وڈے طبیب بن کے ایک مریض دا علاج کرن واسطے جا رہے سان بظاہر تے ایسی لیکن حقیقت دیوچ دنیا دا بہوں وڈہ بیمار ایک دنیاوں کے ناد دے بہت وڈے طبیب دے کول پہنچ کے اپنا علاج کروان واسطے جا رہے سان کہ جدو کول پہنچ دینے علاج ہو جان دا حضور دے چیرے دیز جار پھر سرکار نے جدا دنیا دا اچھا کاری بہترین کاری جدو قرآن دی تلاوت کرے سرور ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ پھر تسی جھوم دیو پھر زاؤ کارے لوگ بڑی ہیں دتھیاں لٹا چھڑ دینا ٹھیک ہے اچھا کاری اچھا کاری بہترین کاری قرآن پڑے تے سرور دا عالم نہیں رہنڈا حضرت جوشو بیچا کے بڑی محبت کرنے آ تے جدو کاریاں دے بھی کاری بلکہ جن عدد تے قرآن نازل ہے جدو صحب قرآن نے اس خطبے دی تلاوت کیتی ہوئے تھے سرور دے عالم دا کی مقام ہوئے تھا اس لذت اور سرور نو میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاوت دی لذت اس لذت نے دیماد نو بہوش کر دیتا حضرت دیماد نو اپنا دیوانہ بنا لیا اے مصطفیٰ کریم دی اپنی موجے حضور جنو چان طلافت قرآن سنا کے اپنا غلام بنا لیا سرکار جنو چان موجزہ بخا کے اپنا غلام بنا لیا مصطفیٰ جنو چان کچھ دے کے اپنا غلام بنا لیا لیکن اسی مصطفیٰ کریم دے او غلامہ نہ مصطفیٰ نو بکیا نہ حضور دی تلاوت سنی نہ سرکار دے حد ہوتے بیعت کی تی نہ سرکار کوڑوں کلمہ پڑیا سنو مصطفیٰ نے صرف اپنا ذکر سنا کے اور اپنا نام سنا کے اپنا غلام بنا رکھے آوے کہ حضرت دی ماد دے مقدر تو قربان جائیے جنو مصطفیٰ کریم دی بارگا وچھ پہنچے اور انہ نو مصطفیٰ کریم دی بارگا دی خراتے ملی جدو آرے سن صرف دی ماد سن کہ جدو مصطفیٰ کریم دی بارگا دی حاضری ملی او حضرت دی ماد رضی اللہ تعالیٰ انہو بن گئے سن اگر تو آڑی توجہ ہوئے تو آڑا زاوک اجازت دے حدیث دیئے انہا جملیاں دی ترجمانی سلطان اللہ رہے پین دے کلام بشکران زاوک نہ بولو نا سبحان اللہ سلطان اللہ رہے پین کلام اٹھایا کمال عارفان دے سلطان بلی کامل آپ فرمادے نے اے تن میرا چشی ماں ہو بے اے تن میرا چشی ماں ہو بے سمجھو بھی اے پورا جسم دو دو اکھا اللہ دیتیاں نے اکھا چھوٹیاں نے جسم بڑھا ہے سلطان اللہ رہے پین فرمادے نے کہ یا اللہ اکھا تے چھوٹیاں نے بدر بڑھا ہے تو میرے سارے جسم نو اکھ بنا دے اور میں اے ٹی بڈی اکھ دے نال اپنے مرشد مصطفیٰ نو بے خدا رہاں اے تن میرا چشی ماں ہو بے تے میں مرشد پہ نہ رکھ جاں اوووووووووووووووو جقیناً میرے والدے مطرم منو یاد آگئے میرے والدے مطرم سلطان اللہ رہے پین میری ماں جن سلطان اللہ رہے پین میرے بھائی سلطان اللہ رہے پین میں بھی بڑی حاضری دیتی لیکن ہن میری بیعت علی پور سیدان شریف اور میری اس بیعت منو کے خلافت دامدرود اور اگے خلافت اے میرے پیرو مرشد مفتی پاکستان آبشار علم و حکمت حضرت علامہ مفتی اور لفظی ترجمہ کرنے والی شخصیت ترجمہ نور و لیمان جڑا ملک کے پوری دنیا دی ہر مسجد وچ مفتی ذریف القادری رضا المصطفیٰ ذریف القادری صاحب آپ نے میں نو اگے اجازت نامہ میں ارشاد فرمایا الحمدللہ سرکار دے بڑے کرم نے لیکن عزیزہ نے مطرم و مطشم سلطان اللہ رہے پین دا زوک وے خو کہ پورا جسم اکھ بان جاوے میرا مرشد میرے اگے ہوئے تے میں رج رج کے انہوں تک دار ہوا اے تن میرا چشیمہ ہوئے تے میں مرشد وے کہ نہ رج جا ہوں بڑی میربانی ہو سارے پڑھ لیا کرو اللہ تا ذکرے اللہ تے ذکر وے جنت خوبصورت مل دیئے لونو دے مٹے لکھ چشیمہ پورے جسم دے ایک ایک والدے مٹ مٹ لکھ لکھ اکھا ہوں تے میں مرشد نو بیکھا حضرت دیماد تا با کیا سننے والو دیکھو دیماد نے جدو مصطفیٰ نو محبت نال نہیں بیکھیا صرف مصطفیٰ دی نگاہ کرم ہو گئی تے دیماد نے پھر حضور دی نگاہ کرم اور حضور دے چیرے دا اور شربت پیتاوے اور جام پیتاوے پھر مصطفیٰ قریم دے قدمہ تو دور نہیں جا سکے لونو دے مٹے لکھ لکھ چشیمہ میں ایک کھولا تے اتنا ٹٹھیاں میں نو سبر نہ آوے اتنا ڈٹھیاں میں نو سبر نہ آوے تے میں ہور کی تے والے تھجاں ہوں ہون میں ترزو لان لگا ماجید توڑے واس سسان ہوئے مرشد دیدار ہے باہو مرشد بڑی مہربانی مرشد عام مرشد نے مصطفیٰ قریم دے تو مراد نے مرشد دیدار ہے باہو مرشد دیدار دیدار ہے باہو مرشد کروڑا کروڑا حج جاں ہو میں نو لکھے کروڑا ہج جاں ہج جاں میں نو لکھے کروڑا ہج جاں ہو اوہو اوہو وادی مات آپ دے قدر آپ دے قسمت تو قربان جائیے کیا مصطفیٰ کریم دے چہرے دے زیارت کی تھی کیا خطبہ سنیا مصطفیٰ کریم دی غلامی نصیب ہوگئی پھر تسانے مصطفیٰ کریم تو دور جانا گواری نہیں کیتا بلکہ ارز کی تا عید قلماتی کہا اولا ارز کی تا حضور کی نا خوبصورت کلام پڑھے آجے خود کلام پڑھن والے بوں وڈے شہر سن ارز کردینے حضور کی ڈا اللہ تے خوبصورت ترین نفیس ترین کلام پڑھے آجے فماس میں تو کلماتی کہا اولا حضور جڑا کلام تو سنے پڑھے آوے اج تک میں کسے تھی زبان تو نہیں سنیا حضور بڑی مہربانی ہتھ جوڑ کے ارز کردینے حضور ایک باری ہور پڑھ دے وہ فاعادہن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسہ مرہ اس سرکار نے ایک باری میں پھر تین باری اس کلام مطلب کی تھی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره من یهده اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا هادی لا وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ سرکار نے تین باری ایک خود بارشاد فرمایا پھر اُو مکہ دے کافر تے بے ایمان سرکار نو جدو گھر بھی آخ دے سان حضور نو کہن تے نجمی بھی آخ دے سان سرکار نو شیر بھی آخ دے سان حضرت دیماد نے پھر اُن کا پرانو اُن کا پرانو مو توڑ جواب دیتا حدیث پڑن تو مسئلہ ثابت ہندہ جدو مصطفیٰ کریم دی محبت آسل ہو جان دیئے سرکار دے قدمہ دی حاضری نصیب ہندیئے پھر اُو مصطفیٰ کریم دا ایسا غلام ایسا زبردست عاشق بن جان داوے پھر اُو منکرین رسول مو مو توڑ جواب دین داوے جواب دین دینے فما سمیتو قلماتی کہا اولا لقد سمیتو قول القاہناتی بقول السحراتی بقول الشعراء فما سمیتو مثلہ قلماتی کہا اولا ارز کردینے اصل کوئی کلام نہیں سنیا حکیم الامت فرمان دینے مصطفیٰ کریم دی عظمت تو قربان جائیے اسی لوگ شخصیت دی گفتگو تو اسی گفتگو نو پسند کرنیا اسی آنیا جناب بڑی وڈی شخصیت ایک کیا تقلم کردینے اے حضرت دیماد نے مصطفیٰ کریم دی شخصیت اعتبار میرے مصطفیٰ کریم دے کلام تو کیتا کہ جنا دا کلام ایڈا خوبصورت تے اینا نفیس تے آلہ وے او مصطفیٰ کریم دی ذات کتنی نفیس تے آلہ ذات ہووے دی اور عزیز توادی توجہو چاواندہ توادی کی دے دی جلاواز دے مسلم دے اینا نفیسا دے ویچو اے مسئلہ ثابت ہو ریا وے عزیز آنے موترم موچھم جیس نبی دے مو بچو نکڑے ہوئے کلام دے مثل دنیا دا کوئی کلام نہیں ہو سکتا میرے مصطفیٰ کریم دی مثل پھر انسان نہ دے بچو کوئی انسان میں نہیں ہو سکتا کوئی انسان نہیں سیدی آلہ ذات نے فرمایا سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا خوبالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی سارا شیر میں پڑھا گا لیکن ہمارا نبی ذرا سینے اُتی آتھرہ کے ٹھانڈ پا کے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی اُتی آتھرہ کے ٹھانڈ پا کے ٹھانڈ پا کے ٹھانڈ پا کے ٹھانڈ پاہ سہارا ہمارا نبی گونت پہ دو جائے بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی سرکار دی نگاہ کرم اپنے غلام اُتی ایسی پہی حالکہ دیکھو نو نا دینیت کی اندر کفرے شرکے بادکیدگی لیے غلازت میرے سرکار دی جدو نگاہ پہ گی اللہ فرما دے بندے میرے نے پاک میرا نبی انہم کری فیل مزارے پاک کر دینے کرتے رین سرکار دی جدو تنگاہ کرم ہو جائے خدا بیڑا دنیا اور آخری تچھ پاک اور دیکھو نا خانہ کعبہ نو جڑی رونک ملی مصطفیٰ دی آمد بلکہ ایک ایم اللہ فرما دی نے خانہ کعبہ تے خانہ کعبہ جنت الفرداؤس جڑی عزت تے رونک ملی مصطفیٰ کریم لی وجہ تو سرکار دی تشریف آوری دی وجہ کسی شہر نے کیا خوب فرمایا تعجب کی بات ہے کہ پھر داؤسے آلہ تعجب کی بات ہے کہ پھر داؤسے آلہ بنائے خدا بسائے محمد اس واسے عزیز آنے مطرم ممچم پرفتن دورے تیزیدہ دورے مسلمان دا دیکھو نا فلسطین دا کی آلہ پاکستان دے اندر اگر علماء نے کوشش کر کے کوئی مزہرے کی تیرے لیاں کڑیاں اسٹیبلش مل دی ترف آڈر آجین اندر کر دے بجائے اس دے کے مسلمان کیونکہ سرکار نے فرمایا المسلم بلکہ قرآن دے الفاظ پڑھنے انم المؤمنون اخوا اللہ فرمایا دا ہے مومن مومن دا بھائی بھائی ہو دا اندھا ہے مومن مومن دا بھائی مال گسب کرن نال نہیں ان دوکہ دین دے نال نہیں کارو بار دوجے دے مشترکہ ڈنڈی مارن نال نہیں پیڑی چیز دے کے چنگی چیز دے پیسے لین دے نال مومن مومن دا بھائی نہیں دوکہ دین دے نال گالی گلوچ کرن دے نال وہ دے ظلم کرن دے نال بھائی نہیں بھائی ہو دو بندہ جو دو ان دے اندر دو جے مسلمان دی جڑی سختی دوسرے مسلمان دی پریشانی دے ساس پیدا ہو دے اور صحیح مسلم دے الفاظ میں سرکار ماندینے من نفاسا ام مؤمنن قربتا من قرب الدنیا نفاسا اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ جڑا مسلمان بھائی دی تنگی دے حالت وچ اور دی مسیبت دے حالت وچ آپ نے مسلمان دی مسیبت نو دور کر دے اللہ اس بندے دی دنیا اور آخرت دی مسیبتہ نو دور فرما دے ٹھیک ہے اللہ افضور فرما دے یہ تے اپنا انعام حاصل کرن والی گل یہ کسے تیسان نہیں اسی لوگ تے اپنا صدقہ خرات بھی دینا ہوئے نا تے سارا سال تین میں زکاة دیتی سی تین صدقہ دیتا سی تو میرے کام نہیں ہوگا بلیو تری جس پارے دا پہلا سور خود جا کے پڑے آجائے ایک ٹھکے دا سواب نہیں بلکہ اللہ نے قرآن نہیں فرمایا جڑے زکاة دے کے صدقہ دے کے فترانہ دے کے موہ تے مار دے نا اونا دا صدقہ ایسی مثال ہے کہ جی میں پاراں دے ٹیلے ہوتے کٹا پہا جائے نا تے بارش پر سے موصلہ دار تو کٹن صاف کر دینا یہ میں صدقہ دا سارا کچھ پلے نہیں رہی اخلاص قرآن خود تیسرے پارے دا پہلا پیج پڑھو جا کے مطالعہ کرو اس واسطے مسلمان دا مسلمان احساس دا سرکار ماندہ نے عدیث مسلم دی المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان دا بھائی ہے لا یظلمہ ولا یخزلہ ولا یحکرہ مسلمان اپنے بھائیوں تے نہ ظلم کر دے نہ زیادتی کر دے نہ انہوں ظلیل کر دے تے نہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں اپنے تو حقیر سمجھ دے کٹیا سمجھ دے مسلمان اگر وہ نہیں کر دا تھے پھر وہ سمجھے کہ میں تو مسلمان بلکہ ایک اور دیس میرے ذہنے چاہ گی سرکار ماندہ نے احسن علاج آرے کا تکن مؤمنہ آپ نے ہم سایاں دینا نیک سلوک کرو پھر مؤمن ہو اور احبو الناس اماتو حبو لنفس کا جڑا اپنے واسطے پسند کر دے ہو او لوگاں واسطے پسند کرو تکن مسلمہ پھر مسلمان ہو حضی بڑا نیا الحمدلہ جی مسلمان کیا احسن جو اپنے واسطے پسند کرنے وہ دوسرے مسلمان آسطے پسند کرنے نہیں قدی بھی نہیں سکے پراد دو جنہیں آن دے بھی جمعیدہ میرا سارا کو جمعیدہ ہندہ ہو جائے چکین جوڑوں اے اصل شریعت قانون اے دیکھو اکیم الامت نے ایک حدیث دشارہ لیا کہ عبادت حدیث نہ مفہوم ہے کہ عبادت دی درستگی نالوں معاملات دی درستگی زیادہ ضروری ہے بھلا کیوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک درابی بیان کر دیں اب بیان فرما دیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابہ کے سوال کیسے حل تدرون عمل مفلس سیابہ جان دے کہ مفلس کون ہے مفلس عربی پجابی چاجو غریب کنگال بیچارہ کون ہے سیابہ دا بھی زین ساڑھی طرح جمعیسی جن دے کل روپیہ پیسہ نہ ہوئے اچھا گھار نہیں اچھی گاڑی نہیں مزدور کدھی لب دی کدھی نہیں اسی نا یہ بیچارہ مزدور گریب ہے اور جن دے کل کچھ چاند ٹکے ہیں ان سلام اگر ہو سلام دا جواب سلام کر بھی چھڑے تھے بڑی مشکل اگلا بندہ بزرگان نے دیل فرمایا چھوٹی گھڑی تھے جا رہے چھوٹی گھڑی سلام کریں بڑی گھڑی بڑی مشکل جواب دیندہ میں بڑی گھڑی جبکہ شریعت اپنا کی نکتہ شریعت نکتہ جڑے بندے بیٹھے نے کھلوتا انہوں سلام کریں جڑے کھلوتے جان والا انہوں سلام کریں جڑا سیکل تے موٹر سیکل سیکل غریبانو پہلے سلام کریں تیرا تکبر ختم ہو جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گادرے ایک صحابی رسول نے آکے رز کیتا اِن رجل جاء الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتقا قصوة قلب ہی ایک صحابی رسول علیہ وسلم کہ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ سارے نبی امام پیچھے پڑ تیرا دل نرم ہو جائے میرے دروش پڑیا دل نرم ہو جائے تاجت پڑ زکاة دے سخاوت کر حج جمرے کر تیرا دل نرم ہوئے گا نہیں یہ نہیں فرما حکیم علمت فرما دنے کیونکہ بیماری تا جڑا علاج توجہ ہے تو کیونکہ محرز کہتا ہے علمی مراس اور علمی دستر خان لگے دا انشاءاللہ حکیم علمت فرما دنے بیماری تا علاج بے زد دن دا ایتنے جڑی بیماری ہوئے گولی دے چڑھوی اور بیمار ہو جائے اگر سر در دے کیا بخار دی سیرپ جڑ کوئی مٹھا دے دیے بخار دی میڈیسان بخار اتان بخار دی میڈیسان سر در دے سر دی میڈیسان جگر اور اندرونی بیرونی بلڈ پریشر والے دی بھی دوائی دے چھ ہوئی دا نہیں حکیم علمت فرما نے علاج بے زد دے سرکار نے پتا کی فرما سرکار نے فرما امسح راسل یتیم تو یتیمہ دے سر دے میر بانی دا آتھ رکھا کر یتیمہ پیار کر تیرا دل نرم ہو جائے دل تی سخت کین جان دی یتیمہ دے پیار کر مسکینہ دے پیار کر آپ نے تو کم تر آپ نے غریب آپ نے کمزور دے محبت کر کی ہند دے تو بولو تو سی دے نرم اندین دے دی نرم دی خدا دی بہت بڑی رحمت جی سمجھے نا میرا رب میرے روی راضی کر نہیں ہو سمجھے میرے دیل اچھ نرم کی نی زیاد ہے اس واسطے دیکھو کنجوسی دا علاج سخاوت کر اور غفل دا علاج و بیداری حاصل کر امی دی سخت دا علاج کو غریب مسکین دی نرم ہو جائے اور آخری حدیث بیان کر سرکار صلی اللہ سلم بلکہ جی حدیث میں شروع کی تھی مکمل نہیں ہوئی کہ سرکار پوچھا سعبہ دس سو غریب کیڑا بن سعبہ نے اس ذین مطابق یا رسول اللہ جد اکھو کہ المفلس فینا ملا درہما ولا متاع حضور جد اکھو روپیہ پیسہ دنیا دا مال نا و غریب او مفلس او نادار سرکار فرمان دینے لگتا تسی اصل غربت سمجھے نہیں کہ مفلس آن دیکھ انہ غریب آگ دیکھ انہ سرکار نے فرمایا المفلس من امت من یعطی یوم القیامت بسلات و سیام و زکاة سب تو وڈہ غریب ہو جڑا قیامت دے دیارے اللہ دے دربار حساب و کتاب دین دے واس تیاب دا انہ دیا نمازہ میں مکمل انہ روزے بھی سارے رکھے انہ انہ زکاة میں دیتیا آن گیا آج جو مرے بڑے کیتے ہوں گے نیک مال دے پلڑے ماشاء اللہ کوکلی باد چھو سو بٹا سو آزار فیصہ دوسر نمبر لین لیکن مار کھا جائے دا کوکلی باد بے چاہ سرکار اللہ دے دربار بے چاہ ایک سامنے آ جائے گا او عرض کرے گا نمازی صاحب پریزگار نے صوفی صاحب انہ نے منگالی کڑیاں سا شطم آزار انہ منگالی کڑیاں سا اج معاملہ تہہ رہی ایک سیڑ تو آئے گا یا اللہ یہ بندہ قضف آزار انہ میرے چھوٹا بوتان لے سا 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 پین رہ چک سر رہ جو فلان چوری کالی فلان بوتان دی پتہ کنی سزا صورت نور پڑ اٹھار مز پار شراب پین والے دی سزا جاڑی کوڑے اور بوتان بوتان نے اندہ جڑے بندے نے غلطی قصور نہیں کی تائم یہ بوتان ہے اسی کوڑے صورت نور نے اٹھار میں سپار اسی کوڑے سزا ہو دی پھر سرکار مادے نے پورے لیکن ایک سامنے بندہ یا اللہ انہیں گاڑی کٹی ایک سہیڑ تو یا اللہ انہیں میرے بوتان لائے ایک سہیڑ تو آئے گا یا اللہ یہ وہ بندہ جنہیں میرے مزدوری کرا کے آکے دبا لے ایسی بڑے مزدور دے فون دے پورا کام کرا مزدوری دینا دعا شوا کرو دو لوگ دعا کران دے سرکار صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ارشاد فرما سب تو وڈہ غریب ہے ان قیامت دیار جڑے اس حقوق دبائے لوگ ان زلیل کیتا ان مار ہے ان گاڑی کڑی ہیں روپیہ پیسہ تے کون جدات دنیا تے چھڑ گئے سرکار نے فرما کہ مرن والے دے تن مال دنیا تے رین والے مسلمان دے تن مال کڑے 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 کھا کے عظم کر لے سوٹ پین کھن ڈال لے و صدق بیدی ہی صحت ہی وای ی جڑا اپنے ہاتھ دے نال اپنی صحت والی زندگی دے نال اللہ خرچ کر دے وہ دا مال باقی جتنے مال وہ بینک بیلنس وہ جتنا مئی چھڑ گیا سرکار سرکار نے صحابہ کے اعلان کیتا صحابہ دس سو توال بھی جو پیڑا بندہ جنہوں اپنے مال دے نال اپنے وارسان دا مال زیادہ پسند ہوئے سناٹر چھا سب سے عبارت کر دے یار صلی اللہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جنہوں اپنے مال تو اپنے پیچھ لیندہ مال پسند سرکار میں پھر سمجھ لگو جڑا کھا لیا پین لیا اللہ دی راج خیرات کر چڑے باقی جڑا چھاڑ جو گے وہ پیچھ لیندہ حصہ پیچھ دیارے روپیہ پیسہ دنیا دیں چھاڑ گئے اللہ فرمائے گا ایدیا نمازان دے چھڑو انہیں اور ایک زیادتی ایک ظلم ایک گناہ ایک گالی ایک زیادتی اور ایک حاقت مان دیں پتہ کینہ نیکی جان گئے سات سو نیکی کٹی جائے اور لوگ کوگتہ مطالبہ کرنگے وہ دیں نیکی نمازان آج صدقہ ختم پھر اشتہ کرنگے وین فانیت خطاؤں جالہ دیں نیکی ختم ہو گئی اللہ فرمایا گا انہیں لوگوں دیں گناہ انہیں دیں اٹھے ساٹھ چھڑو لوگوں ستھرہ کر کے جنت داخل کر تو انہ جنت میں لائے صحیح مسلم اس واسطے قرآن کہندہ یا ایوہ نبی جو انہ ارسل نا شاہد ومبشر ونظیر اے میرے نبی اسان توانو خوش خبری سنان والا قوائی دین والا اور لوگانو ڈران والا بنا کی محفل ملا دا مانا ڈران ساڑھے گجران والا دے بہت بڑھے بزرگ وہ گزر نباز قوم حاجی صادق رحمت اللہ جان دے بڑے نیک وزرگ انہ نے پوری زندگی مووی نہیں بنوائی تصویر نہیں کچھ بھائی اور آج بھی انہیں صاحب زادے جتوں ہوں بند کرا دیں میرے ابے پوری زندگی نہیں کرا یا دس میرا بین کڑے نہیں جان دیں اور بغیر پاسپورت تو حاجی کیتے بغیر تصویر انہ عمل کیتے اور الحاج حاجی محمد صادق رحمت اللہ کیا یہ تصور ہو جاتا بغیر تصویر تو بغیر پاسپورت تو حاجی کار رہا دیکھو اللہ کام الولی نے انہ نے سو پیس عمل کیتا اس واسطے وہ فرماندے نسان بروز محفل ملاد مصطفی مناو پیغام مصطفی اپناو سرکار صرف نہیں کہ حضور آگئے بس اسی بڑے خوش آگئے سرکار نے فکر کی دیتی حضور ساڑے سامنے دین چھڑکے کی گئے کی فرما ابھی تو تُس کام یاب کہیں جو گرناجی کی جان قبر دیرات بہت سخت شاہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراز لے کے چلے المسلم اخو المسلم حضور فرما نے مسلمان مسلمان دا بھائی جو کہیں جانو سک بھائی عقدبان کوئی پروانی کرنے حالکہ کوئی تبلیغ نہیں ریم کھڑا ہو جا دا قیام دے دھیارے کہ اللہ سک بھائی نے سکمیاں پیڑا کوئی خیال نہیں رکھا پہلے میرا ریم می جڑا ریشتہ سی پہلے آکھ لے آجائے ریم کھڑا ہو جدہ مان ایک قدیس الحمدللہ بندانا چیز دیف اصلاح تہیی پڑی اے لوگان دست ستا شکری جانا اور اے دے وچی لوگان دی رانمائی ہون کپڑا پاک نا ہوتے ممبر دے اے سبت تریف کرنی میں اچھا بڑی کرن میں صبح ریا درست دیتا بیک میں باد چند تس ہفتہ کئی چلو ساڑھی بڑی تربیت ہو یہ صحیح ساتھ آلے مو امام مسجد ہو جڑا رانمائی کر دے او بھئی دیکھو نا امت رانمائی لیند واسط تیار کاش رانمائی کرن مہت اکثر علماء دی میٹے کے جانا پہلے پیران دے مولوی تربیت کرو بھر روام دی تربیت ہو جی کین جڑوں اے مکی کوٹے سامنے نہیں میں بھر ملا کئی ملا 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 کہ جی پہلے دی تربیت کرو جنہ دی اپنی تربیت نہیں الحمد اللہ میں اپنے سر استاد محترم دا تیہ دیل شکریہ دا کرنا جنہ نے سانو پڑھایا اخلاص سکھایا دنیا داری یہ تھی رہ جانے اور اسی مولوی ہر وقت کتھو پیسہ لبنے پھر ایسا لوگاں کی تبلیغ کرنے اس واسطے اللہ اللہ توڑا پڑھا کرے تو سانو بڑی محبت کرنا سنیا اور یہ جڑا مسلمان سادھا ہر رشتہ جو بھی رشتہ ریمی رشتہ ہے برادری دا رشتہ ملی دا رشتہ ہے اسی بڑی رشتے انترجیح دینے یہ سارے رشتے زندگی دی آت جڑا مصطفیٰ نے رشتہ قیم فرما ہے وہ قبرچ بھی ختم نہیں کیونکہ قبرچ بھی سرکار دا امتی ہے ٹھیک ہے تو کسی پجابی دا شہر نے بڑی خوب ترجمان کی تھی کریے کہ نہ کریے پانی کو سر دا پین دے ہو پانی کو سر دا پین دے ہو تو سنال تان لائی لج پال صدی دے ہو تو سنال تان لائی لج پال صدی دے ہو اے لج پال مصطفیٰ لج پال نے اے مولوی پیر لج پال جڑیاں تو لڑیاں ڈباں پھروڑ دے نے مصطفیٰ اے لج پال جنہ نے تو انہوں صحیح تبلی کیتی حدیثہ چھڑکے گئے قرآن چھڑکے گئے تُو سنال تان لائی لج پال صدی دے ہو تُو سنال تُو سنال مصطفیٰ رشتہ 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 مضبوط جڑا میرے مصطفیٰ کریم شریعت عمل کردہ سرکار فرمان دے لائیو جدو قدم رکھ دے مدینہ دی مٹیو دے گناہ وانو چوس کے ستھرہ کردیں دی آخری حضری ذوق آخری لگاں دیا لکھ بڑی بڑی فکر شہر دے گیا دنیا دار آخر جا کے انہ دے نارے لان والے گلے پھار پھار کے پبل سٹی کرن والے جدو اپنے بوٹ لے چلے جان دینے پھر تُو سی جان دی جنا جنا پیچانے آنے کی تھوائے ہو تے بوٹ آخری تو دروازے کھڑکا کھڑکا کے اتے اونجت روڑ چھڑ دینے پانی اتے تُسان نار تان لائیان مصطفیٰ قریم دینا رشت محب مضبوط کرو میرے مصطفیٰ دنیا بیچ بیل چپالی فرمان دینے اوے کبر بیچ جدو بندہ کلہ ہوندہ کوئی پرسان حال نہیں ہوندہ پچھلے دفنہ کے جدو باپس آ جان دینے میرے مصطفیٰ اتے بھی آ کے جڑا سچا عاشق ہوندہ سرکار فرمان دینے فرشت دیو اے دیکھو نا پچھو میں دس نام اے میرا سچا تے پکا غلام آ گیا وے تے تُسان نار تان لائیان لاج پال سدین دے میاں صاحب نے بڑی بڑی فکر دی تی اے صدا نا باغی بل بل بول تے صدا نا باغ بہارا تے صدا نا ماں پہ حسن جوانی تے صدا نا صوبت یارا ساڑے پینڈ بچوں اینا دینا بچ کتنے فوت ہو گئے اجدہ خوبصورت ترین ایجی جتما پتان یگلے سال گیڑا ہو ویدہ گیڑا نہ ہو ویدہ میاں صاب اس واسط فرما دینے او صدا نا باغی بل بل بول تے صدا نا باغ بہ را آج جڑیے بہارے اس پاک دے اندر اس گھر دے اندر پھر پتہ نہیں ہونی ہے یا نہیں صدا بہ دیں اس باغ تے تے قدی خزانہ ہو وید اومن فیض کروڑا تائیں تے ہر بھکا پھل کھا بے بڑا بڑا فکری شیر میاں سابدہ عید تے شبر آتا آیا لوکی سب گھرانو آئے اوہ نہیں آئے محمد باگ شاہ جر آپ ہتھی دپنا آئے دنیا اتے تو اے بندیا رک ایسا بین کھلو جے تُو کول ہوں میں تا حسن لوکی جناہوں میں تے رون تے دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سکھیے نو کی خبران تے سجن جنا دے موت نے مارے اوہ تک تک رون دے کبران آج ساٹھی محفل ویچ بہن وڈا دکھیا آیا وے جدا نام مختار مختار بیٹھا وے رو رہے اللہ اندے آنسو قبول کرے اللہ انہو سبر دے وے ایدہ جوان پتر طالب علمی دورے چلا گیا بڑی کیونکہ اصل پتہ انہو چلے او دے دل تے چوٹ و جیے دکھی دی گل دکھی آئی جانے تے سکھی نو کی خبران تے سجن جنا دے موت نے مارے اوہ تک تک رون دے جتنے بھی گفتگو کی تھی او دے بچے پہتا قاضی بشریت میرے کھڑوں کو غلطی ہوگی ساہم اندن اللہ معفی اطاف فرمائے اللہ جدائے خوبصورت اجتے وہاں اپنی بارگاج قبول فرمائے باخردہ واجان الحمد اللہ رب العالمین انشاء اللہ